آئینی ترمیم کا مساویدہ کل سینٹ پر پیش کے جانے کا امکان عرفان صدی کی کہتے ہیں بیشتر شکوں پر اتفاق ہو چکا خوشی شاہ نے کہا مساویدے پر کسی رکاوٹ کا سامنا نہیں بس پی جائیس معاملے پر سنجیدہ دکھائی نہیں دے رہی سپیکر ایاز سادی کی زیر صدارت قومی سمیلی اجلاس جاری وزر اطلاع تا تارہ نے کہا ایسی او اجلاس کے نکات پاکستان کی بڑی کامیابی ہے چیرمن یوسف رضا گلانی کی زیر صدارت سینٹ اجلاس بھی جاری انصداد سمگلنگ تارکین وطن ترمیمی بل سے متعلق قائمہ کمیٹی داخلہ کی رپورٹ پیش کر دی گئی 26 وی آئینی ترمیم کو متفقہ طور پر منظور کرانے کا مشن صدر مملکت عاصف علی زرداری سے وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات آئینی ترمیم سے متعلق سلام اشورہ مل کر آگے بڑھنے پر اتفاق سپریم کورٹ کا ڈیم فنڈ میں موجود رقم حکومت کو منتقل کرنے کا حکوم عدالت کی اکاؤنٹ بند کرنے کی ہدایت 9 اکتوبر کی سماد کا تحریری حکوم جاری کر دیا گیا اور پاکستانی بیٹرز نے ٹیسٹ کو ونڈے سمجھ لیا ملتان ٹیسٹ میں دوسری ایننگز میں 221 رنس پر آؤٹ سلمان آگا نے سب سے زیادہ 63 رنس بنائے انگلینڈ کو جیت کے لیے 297 رنس کا حدف مل گیا ایک کھلاڑی آؤٹ پر بیٹنگ جاری الیکشن ٹائبینل تبدیلی الیکشن کمیشن نے تاریخ فضل چودری کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ٹائبینل نے جواب جمع کرانے کے لیے تین ماہ دیئے تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں زیادتی ہوئی پی ٹائے کے وکیل شویب شاہین کے دلائل تاریخ فضل چودری کے وکیل نے کہا ہمیں کسی ٹائبینل نے کوئی فیور نہیں دیا تعلیم اداروں میں راسانی کے واقعات تحقیقات کے لیے ادائے درخواست پر سمات چیف جسٹس لہور ہائی کوٹ آلیا نیلم نے طالبات کے نام اور ویڈیو وائرل ہونے پر آئی جی پنجاب سے جواب طلب کر لیا ریمارکز یہ کہ آئی جی پنجاب بے خبر تھے کیا انہیں قانون کا پتہ نہیں جو تصاویر اور ویڈیوز وائرل ہونے دیں تمام افسران ریکارڈ سمیت کل طلب رمضان شگر مل ریفرنس میں بڑی پیشرف تحتصاب عدالت لاہور وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا ریفرنس انٹی کرپشن عدالت بھیجوانے کا حکم دے دیا نیب کی استعداد منصور خیبر پختونخواہ میں امن و امان کی ابتر صورتحال پشاور ہائی کرٹ میں سمات آئے روز ماورائے عدالت قتل ہونا تشویش ناک ہے عدالت نے وفاقی اور صوبائی حکومت کو نوٹس کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا وزیر خزانہ سے امریکی سفیر ڈالن بلوم کی ملاقات محمد اور انزیب نے معاشی اصلاحات سے آگا کیا ٹیکس توانائی اور سرکاری اداروں میں اصلاحات جاری رکھنے اور لیکجز پر قابو پا کر کم ٹیکس دینے والے شعبوں کو ٹیکس نیٹ ملانے کا عظم پاکستان میں بائیس سال بعد فی کا سامدن بڑھنے لگی آئیم ایف نے حالی استحکام کو پائدار معاشی اصلاحات کا اہم موقع قرار دے دیا تعلیم اور صحت کا بجھٹ کم ہونے کی نشاندہ ہی ادارے کے مطابق پاکستان میں نوزائدہ بچوں کی شرائم بات خطے میں سب سے زیادہ ہے منصب سنبھالتے ہی غربت کے خاتمے کا اہد کیا بے گھر افراد کے لیے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام لانچ کیا کسانوں کے لیے چار سو عرب کا پیکج شروع کیا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا غربت کے خاتمے کے عالمی دن پر پیغام کینیڈا اور بھارت میں سفارتی جنگ میں تیزی انڈیا نے خود مختاری میں مداخلت کر کے خوفنا غلطی کی کینیڈین وزیراعظم جسٹین چھوڑو کا انکوائری کمیشن میں بیان کہا موڈی کو بتایا قتل کی واردات میں بھارت ملوث ہے انہوں نے کہا بھارت کے خلاف بولنے والوں کو گرفتار کریں لڑائی یہ تعلقات خراب کرنا نہیں چاہتے چاہتے تو جی ٹونٹی سربراہی جلاس بھارت کے لیے انتہائی مشکل بنا دیتے وزیراعظم شہباز شریف کی اداعیت پر غزہ اور لبنان کے مزدوموں کے لیے امدادی سامان روانہ سو اٹن سامان میں کمبل دوائیں اور اشویہ خورنوں شامل انڈی ایم اے کے مطابق کراچی ائرپورٹ سے بارنی کھیپ بھیجی گئی نیتر یاہو نے ایران کے خلاف جوابی کارروائی کے لیے اہداف کے منظوری دے دی امریکی نشریاتی دارے کا دعاوہ اسرائیل کے لبنان پر فضائی حملوں میں مزید ستائیس افراد شہید اقوام متحدہ امن فورسز پر بھی ایک اور حملہ حزباللہ سے جھڑپوں میں تین اسرائیلی فوجی حلاق بارہ زخمی ہو گئے مضاحمتی تنظیم نے شمال اسرائیل پر نوے راکٹ اور ڈرون بھی فائر کیے یورپی یونین اور گلف تاون کانسل کا مشترکہ اجلاس سعودی ولیہ شہزادہ محمد بن سلمان اور امیر قدر سمی دیگر احنماؤں کی شرکت غزہ اور لبنان کی صورتحال پر تبادلہ خیال فلسطین کے دو ریاستی حل کی حمایت کا عیادہ شمالی غزہ کی صورتحال پر سلامتی کانسل کا ہنگا بیچلاس امریکی مندوب نے کہا فاقہ گشی کی پالسی ناقابل قبول ہوگی فلسطین مندوب نے کہا اسرائیل شمالی غزہ سے فلسطینیوں کو نکال کر قبضہ جمانا چاہتا ہے امریکہ اور برطانیہ کے پھر یمن پر فضائی حملے زیر زمین گولہ بارود کے پانچ زخیروں کو نشانہ بنانے کا دعویہ نیوزیلینڈ نے بھارتی بیٹنگ لائن کی دھجیاں اڑا دی انڈیا اپنے گھر پر کم ترین سکوٹ چالیس ٹرنس پر ڈھیر ویرات کوہلی سرفراز خان کیل راہول جڈیجہ اور ایشون سیفر پر پویلین لوٹے گیارہ میں سے نو کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہوئے پی سی بی نے سیلیکشن کمیٹی ارکان کی تعداد کم کر کے پانچ کر دی اراکین میں کپتان اور ہیٹ کوچ شامل نہیں پلائنگ الیون میں سیلیکٹس کا کردار بڑھا دیا گیا اور پاکستانی بیٹرز نے ٹیسٹ کو ون ڈے سمجھ لیا ملتان ٹیسٹ میں دوسری ایننگز میں دو سو اکیس رنس پر آؤٹ سلمان آگا نے سب سے زیادہ تریسٹ رنس بنائے انگلینڈ کو جیت کے لیے دو ستانوے رنس کا حدف مل گیا ایک کھلاڑی آؤٹ پر بیٹنگ جاری سپیکر ایاز سادی کی زیرے صدارت قومی سمبلی اجلاس جاری وزر اطلاع تاتارہ نے کہا ایسی او اجلاس کے نکات پاکستان کی بڑی کامیابی ہے چیرمن یوسف رضا گلانی کی زیرے صدارت سینٹ اجلاس بھی جاری انصداد سمگلنگ تارکین وطن ترمیمی بل سے متعلق قائمہ کمیٹی داخلہ کی رپورٹ پیش کر دی گئی چھبیسویں آئینی ترمیم کو متفقہ طور پر منظور کرانے کامیشن صدر مملکت عاصف علی زرداری سے وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات آئینی ترمیم سے متعلق سلام اشورہ مل کر آگے بڑھنے پر اتفاق سپریم کورٹ کا ڈیم فنڈ میں موجود رقم حکومت کو منتقل کرنے کا حکوم عدالت کی اکاؤنٹ بند کرنے کی ہدایت نو اکتوبر کی سماد کا تحریری حکوم جاری کر دیا گیا اور پاکستانی بیٹرز نے ٹیسٹ کو ونڈے سمجھ لیا ملتان ٹیسٹ میں دوسرے ایننگز میں دو سو اکیس رنس پر آؤٹ سلمان آگا نے سب سے زیادہ تریسٹ رنس بنائے انگلینڈ کو جیت کے لیے دو سو ستانوے رنس کا حدف مل گیا ایک خلاڑی آؤٹ پر بیٹنگ جاری موسیقی